السلام علیکم دیکھیں کس طریقے سے ان لوگوں نے روڈ پہ اپنے ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں اور اپنے ٹینٹ کی اسٹولیشن کریں روڈ کے بیچوں بیچ سارے روڈ کا ستیہ ناس کر دیا ان لوگوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے جہاں دل جاتا ہے موٹتا ہے ٹینٹ لگا لیتے ہیں اور ٹرافک جیم کر دیتے ہیں جبکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ اس وقت اتنا یہاں اس روڈ پہ ٹرافک کا فلو ہوتا ہے لیکن ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ عوام پریشان ہو عوام بھاڑ میں جائے لیکن ہمیں اپنا ٹینٹ لگانے آپ دیکھ رہے کس طریقے سے یہاں پہ ٹرافک جیم ہوا اور کتنے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس وقت سب اپنے اپنے آفیس سے اس وقت گھر جا رہے ہیں اور اس وقت اتنا ٹرافک کا فلو ہوتا ہے اور یہ اس ٹائم پہ کھڑے ہو گئے ٹینٹ لگانے کے لیے یا صبح کا وقت نہیں ملتا یہ اسی ٹائم ٹینٹ لگانے یہاں پہ کھڑے ہوئے تاکہ لوگوں سے زیادہ زیادہ ڈونیشن جمع کر سکیں اور بلا وجہ عوام کو پریشان کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے اب رات بھریاں پہ ڈیک چلائیں گے اپنا زور زور سے مائک میں بولیں گے سب کی نیدیں خراب کریں گے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا ان کو کسی چیز سے فرق نہیں پڑنا چاہے عوام بھاڑ میں جائے عوام پریشان ہو کچھ بھی ہو اپنا کام پورا کرنا ہے چاہے روڈ کی ستیاں نہ سی لگ جائے یہ دیکھیں یہ ایمبلنس اسٹک ہو گئی ہے ٹرافک میں لیکن بھائی ان کو فرق نہیں پڑے گا کسی بھی چیز سے یہ نہیں ہے کہ ایمبلنس کی آواز آری تو اس کے لیے راستہ بنا دیں یا ٹرافک کو فلو صحیح کروا دیں نہیں اپنی اسٹالیشن میں لگے ہوئے چاہے ایمبلنس میں بندہ مر جائے جیے مرے ہمارا اس سے کیا لیکن بس اپنا ٹینٹیں رونے لگانے ایمبلنس بچاری خود اپنا راستہ بنا کے اور وہ نکل جائے گی لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا ان کو صرف اپنا ٹینٹ لگا رہا ہے روڈ کیوں پر اور ڈونیشنز جمع کرنی ہے بہت ہی کوئی بے حس قوم ہے ہماری